سلام علیکم ناظرین مجھے میاں امڈان ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکال آئی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بات کر رہا ہوں پاکستانی عوام کے اس وقت کے سب سے بڑے مسئلے کے حوالے سے پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں اور سنٹرل پنجاب میں ایک بہت بڑے خوف کی ویو اس وقت چل رہی ہے خواتین مرد بچے تمام خوف زدہ ہیں اور ان کے پینک ہونے کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا پر اور سینہ بسینہ ہر شہر میں تقریباً چلنے والی یہ افواہیں ہیں کہ بچے اغباء ہو رہے ہیں جی اور ان کی بنیاد کیا ہے اور میں آپ کے سامنے چھے اغباء جویں ان کی حقیقت رکھوں گا کہ وہ اغباء کیسے ہوئے وہ اغباء کرنے والے کون تھے اور وہ کہانی کس طرف چلی اور اس کا منطقی انجام کیا ہوا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ چھے کی چھے جگہیں جو ہیں یہ سنٹرل پنجاب کے علاقے ہیں سنٹرل پنجاب کی ہپننگ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور مقصد کہیں کہ it is not about panicking anyone it is all about کہ ہم awareness create کریں حقائق آپ کے سامنے رکھیں پہلا علاقہ جی لدھے والا وڑائچ یہ گجروں والا کا علاقہ جی لدھے والا وڑائچ سے ایک بچے کے اغباء ہونے کی اطلاع ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اغباء کار شخص جو ہے وہ بھی شہریوں کی جانب سے دھر لیا گیا ہے شہریوں نے اس کے ٹکا کے کٹل لگائی اور اس کو بے پرہ تشدد کا نشانہ بنایا اور مارتے پیٹتے کہانی پولیس تک پہنچ جاتی ہے اور تقریباً وہ شخص اس کنڈیشن میں تھا کہ اس کو مار ہی دیا جاتا اس کی جان لے لی جاتی لیکن جب معاملہ پولیس کے پاس گیا تو جو لوگ اس کو مارنے والے تھے اس پر تشدد کرنے والے تھے وہ لوگ بیک آؤٹ کر گئے اس بات پر کہ ہمیں تو شک تھا کہ یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے اور شاید یہ بچے اغباء کرنے آئے ہیں اور ہم نے اس کو روک لیا ہم نے اس کو مارا پیٹا بچہ اغباء کوئی نہیں ہوا اب آتے ہیں دوسری سائیڈ پر یہ جی کھیالی بائی پاس یہ بھی گجرہ والا کا ہی علاقہ ہے اب خیالی بائی پاس جو ہے وہاں پر ایک بچے کے اغباء کے شک پر شک پر ملزم کو دھر لیا جاتا ہے اور اس کو مارا پیٹا جاتا ہے یہاں تک مارا پیٹا جاتا ہے کہ پولیس آ کر اس کی جان بچاتی جب پولیس آ جاتی ہے تو اب اس لی علاقہ جو ہے وہ پرچا دے دیتے ہیں ایف آئی آر کی درخواست دے دیتے ہیں وہ درخواست جاتی ہے اس کے بعد پولیس ایف آئی آر درج کر لیتی ہے اغباء کے شک کے ذمع میں جب پولیس مدعی کو بلاتی ہے کیونکہ برن فائی پر کال بھی ہوئی ہوتی ہے تو بعد میں مدعی کہتا ہے کہ جی مجھے تو شک ہوا تھا کہ یہ کوئی اغباء کرنے لگے ایکچولی ہی میڈا پرینک اور جب وہ پرینک کرتا ہے تو میری خود ایسے چو نئیم بٹ سے بات ہوئی میری ٹیم کی بھی بات ہوئی میری بھی بات ہوئی اور انہوں نے یہ جو انفرمیشن میرے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا میرے پاس آیا یہ تمام ویڈیوز آپ کو میرے بائیو میں آپ جائیں گے اسٹریک گرام کا لنک موجود ہے آپ کو میرے اسٹریک گرام پر ہائی لائٹس میں مل جائیں گی جو نئیم صاحب نے ویڈیو بنائی ہے نئیم بٹ ایسے چو نے اس میں وہ لڑکا کہہ رہے کہ جناب میں تو ایک شک کی بنیاد پر یہ ہوا تھا اور میں نے تو بس تو کر دی کال مزاق کے طور پر پھر پولیس نے کیا کی ہے کہ پولیس نے اس شخص کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف ایف آئی آر درچ کی ہے اور اس کو ارسٹ کر کے جیل بھیج دی ہے جی بالکل یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ یہاں پر اغواہ ہوئے اس نے ٹھیک تھاک اچھے خاصے بندے کو لٹر پڑوا دیئے تھے اس کو کٹھ لگوا دیتی اور آپ کو پتہ ہے کہ ساڑھے پاکستانی ہیں دیتے لگا بندہ موت کا فرشتہ کے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو اور بات ہے کوئی رحمت کا فرشتہ آ جائے تو بچہ تو ہو جاتی ہے یہ تو ہم معافی نہیں دیتے ہیں تیسرا واقعہ جی پیپلز کالونی کے شمسہ بات سے شمسہ بات سے خاتون کال کرتی ہے پولیس کو اور وہ کال کر کے بتاتی ہے کہ اس کو شک ہے کہ ایک خاتون اور اس کے ساتھ مرد ہے مرد فرار ہو گئے خاتون ہم نے پکڑ لی ہے اور یہ خاتون بچے اغواہ کرتی ہے کوئی بچہ اغواہ ہوا نہیں ہوا جی کسی نے دیکھا نہیں جی آپ کو کس نے کیسے لگا کہ مجھے شک ہے چونکہ اس کا ساتھ مرد اس کو موٹر سائیکل سے اتار کے گیا اور یہ کچھ بچوں کو آوازیں دے رہی تھی ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس شک کے بنیاد پر ہم نے اس کو دھر لیا اب جس وقت پولیس وہاں پہنچتی ہے ڈی ایس پی احسن وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ڈی ایس پی احسن دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ خاتون کو مار دیں گے وہ ترلا منت کر کے اس کو ریکاور کرواتے ہیں اور ریکاور کروا کر بچے کا پوچھتے ہیں بچہ وہاں پر موجود ہوتا ہے کوئی بچہ اغواہ نہیں ہوتا وہ پھر اس کے بعد تھانے جاتے ہیں اور یہ تمام چیزیں بھی تمام کہانیاں بھی شک پہ آجی سانوش شک پہ آج اس زمن میں رہ جاتی ہیں اگلا واقعہ جی باغبان پورا کا اور باغبان پورا چونکہ ایک معروف علاقہ ہے تمام لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ بھی میں گجران آلے والے باغبان پورا کی بات کروں لاہور والے کے نہیں اچھا جی یہ پچھرا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کی بقاعدہ ویڈیو بھی ہے آپ نے شاید دیکھی ہوگی خاتون روتے ہوئے بتا رہی ہے یہ تو اغواہ کرنے آتے اور بھائی مرتے کیا نہ کرتے اس نے بول دیا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جب آپ اس کو گھرے مار رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بول تو بچے ہوا کیتے ہیں کنے کیتے نہیں کتوں آئیں اس نے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس نے بولا اور الٹی میٹلی کچھ بھی نہیں نکلا باغبان پورا والا جی جو ملزم ہے تشدد کے بعد پتا چلا کہ یہ شک کی بنیاد پر ہوا ہے اور جب پولیس اس کو لے جاتی ہے تشدد بھی ہوتا ہے زخمی ہوتا ہے اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ ذہنی معذور ہے ایک لمحے کے لیے صرف پیچھے جانا چاہوں گا کہ لدو والا وڑائچ کا جو ملزم تھا وہ بھی ذہنی معذور تھا اس کے بعد خیالی بائی پاس والا جو ملزم ہے وہ بھی معذوری کا شکار نکلا شمس آباد والی خاتون جو ہے وہ معذوری کا شکار نہیں تھی لیکن باغبان پورا والا میڈیکل سیٹیفکیٹ کے مطابق جو ہے پولیس کہتی ہے کہ وہ ذہنی معذور تھا اب تطلے علی میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے ہوتی ہے کہ ایک شخص نیم برہنہ آلت میں اس نے نیچے وہ چادر سی باندھی جس کو ہمارے علاقوں میں دھوتی کہا ہے تو دھوتی بھی نہیں ہے اس نے کچھ صافہ شمہ باندھا ہوئے اس کی ٹھیک تھا کٹ لگاتے ہیں کس بنیاد پر کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے اور یہاں کیا کر رہے ہیں وہ ایک بلکل عجیب سے مفلوک الحال قسم کا شخص ہوتا ہے اس کو کٹ لگ رہی ہوتی ہے ویڈیو میں نظر بھی آ رہے ہیں اس نے پھر کچھ باتیں کہیوں نے کہا میرا نام شہباز ہے اور ہم تین لوگ ہیں اور تین لوگوں میں سے دو لوگ ہیں وہ آگے گاؤں ہیں جہانشاہ وہ وہاں پر گئے میں میں یہاں سے آیا تھا ایک بچہ ہم نے پہلے اٹھایا ہے وہ بچہ میرے پاس نہیں ہے وہ ان دونوں کے پاس ہے وہ اس کو بیشتے ہیں اور یہ سارا چیزیں کرتے ہیں اور بچہ ہم نے سکول سے اٹھایا تھا اب اس کا بیک گراؤنڈر جو پولیس نے ہمارے سامنے رکھا وہ یہ رکھا کہ یہ زینی معذور شخص تھا اس کے فیملی اس کو تلاش کر رہی تھی یہ ان کے ہتھے چڑ گیا جب یہ ہتھے چڑ آئے تو اس کے بعد اس کو کٹ لگی ہے کٹ لگتے ہیں اس نے اپنی زینی معذوری کی بنیاد پر جو یہ باتیں کر رہے تھے اس نے اس کے ایڈپٹیشن کرتے ہوئے وہ چیزیں واپس بول دیں اور کہانی آل فال ہو گئی اب یہاں تک کہ یہ شخص جو ہے جس نے اپنا نام شہباز بتایا تھا وہ کٹ لگنے کے بعد تھانے چلا جاتے ذاتی کپیسٹی میں میں نے اور میری ٹیم نے وہاں پر ہم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا نمائندہ نے جہا کر ویڈیو کال پر امیجن کرے ویڈیو کال پر تھانے میں بیٹھے ہوئے چار پائی پر اس کو ہمیں دکھایا we witnessed that لیکن پولیس نے کیا کیا کہ پولیس نے کہا کہ ہم نے تو بندہ کیوں نے پکڑا ہم تو پتہ ہی نہیں ایسا تو واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا تو بچہ ہی اغوا نہیں ہوا یہ کہانیاں چل رہی ہیں آخری واقعہ جی مرالی والا اب یہ مرالی والے کی بھی ویڈیو موجود ہے جی مرالی والے سے جی تطلعہ علی سے ایک بندہ مرالی والا جاتا ہے وہ بھی بچارہ کمپرومائزڈ تھا ذنی طور پر اور اس کو مشکوک سمجھ کے دھر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی کٹ لگائی جاتی ہے اور اس پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بچے اغوا کرتا ہے اور بچے اغوا کرنے کے معاملے کو جب اٹھایا جاتا ہے کہانی چلتی رہتی الٹی میٹلی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بھی ذہنی محضور شخص تھا ایون ایمیجن کہ ہم کیسی قوم بن گئے میرے ذہن میں بار بار سر لنکا کا وہ شخص آ رہے جس کو ہم نے اس کی جان لے لی پوری دنیا میں ہماری جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہم پتہ نہیں کیسی قوم ہے ہمارے لیے کوئی جان عزت بیٹر ہی نہیں کرتی کسی کی ہم ذہنی کمپرومائز بندہ پکڑتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا ٹویٹر وہ ویڈیو ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ویوز پہ ویوز کڑک 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 وہ آپ کو ویوز کا میٹر چل پڑتا ہے یار ماف کر دیں اس قوم کو ایک کال ایک آڈیو کال چلائی گئی تھی کہ جناب سلاب زدگاہ نے کچھے کے ڈاکویں اور وہ آگئے ہیں اور وہ آج کل صرف جی انہوں نے گاؤں پوائنٹ کیے میں پوائنٹ آؤٹ کیے میں اے اتنیتوں بچے اغوا کرنے نے اے اتنیتوں اے اتنیتوں اور وہ بچے اغوا کر 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 لے جا رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں میری ہائے آپ سے بات ہوئی میں اس وقت بھی ٹرائبلنگ میں ہوں ہم اسی معاملے میں جا رہے ہیں یقین مانے ایک بچے کے ایک بچے کے غائب ہونے کا معاملہ ایوڈنٹ نہیں ہے دست بستہ درخواست کہ اس قوم کو ماف کرنے اس کی کتنی بیزتی کروانی ہے آپ کی رائے آپ کا کومنٹ بہت امپورٹنٹ ایک کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے جیاز چاہیں گے سلام